اسلام علیکم پروگرام آپ کی آواز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان حسن اتغار ناظرین پنجاب حکومت نے فیڈل گورنمنٹ کی پولیسیز پر فالو کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن کھولنے کا اندھی ہے تو دے دیا ہے لیکن اس کے اندر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اعتراضات جو تھے فیڈل گورنمنٹ کو بتایا گیا ان کو بتایا گیا کہ ہم لاہور اور اس طرح کے دو تین اور اربن سینٹریز ایسے ہیں جن کو بھرپوتری سے نہیں کھولنا چاہتے لیکن یہاں پہ جو ڈیزیز کا لوکل سپریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں اکانومی دیکھنی ہے ہم ڈیٹھ دو مہینی سے تقریباً اپنی اکانومی کا دم کھوٹے بیٹھے ہیں اس کو ہم نے آہستہ آہستہ سانس دینا ہے دنیا میں ہم جن ممالک کو فالو کر رہے ہیں ڈیویلپ کانٹریز میں وہاں پہ بھی یہ ڈیویٹ بہت زیادہ جنرم لی رہی ہے اور آبیسلی وہ بڑی کیپٹلس سوسائٹیز ہیں تو وہاں پہ تو بزنسز کی آواز بھی زیادہ سنی جاتی ہے تو آخر کار کھولنا تو تھا لوگ ڈاؤن لیکن لوگ ڈاؤن کھول لے کے لیے جو ایس او پیز رکھے گئے ہیں کیا ان کے اوپر عمل درامت ہو سکے گا یا نہیں آج اسی کا پروگرام ہے ہمارا اسی بات کے اوپر سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں عزمہ کاردار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بہت اچھی ترجمان ہے اور امید ہے کہ آج ترجمانی بھی کریں گے ساتھ ان کے ہیں مرزا جویز صاحب ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے دونوں میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں آپ سمجھ لیں کہ ہم نے بھی لوگ ڈاؤن ختم کر دیا ہے اپنے سٹوڈیو کے اندر لوگوں کو انوائیٹ کرنا شروع کر دیا تو عزمہ کاردار صاحبہ آپ سے شروع کرتا ہوں آپ لوگوں نے اجازت تو دے دی ہے بہت سارے بسنسوں کو کھولنے کی لیکن ساتھ آپ نے بہت سخت قسم کی ایس او پیز بھی ان کو دے دی ہیں ہمارے ملک میں تو قانون پر حمل درامت ہوتا ہی نہیں اسی بات کا یا آپ کی اپنی پالیسی ہے پارٹی کے کہ آپ اسی بات کے اوپر اقتدار میں آئے تھے کہ یہاں پہ قانون کی کوئی عزت نہیں ہے تو ابھی سسٹم بھی اس طرح چینج نہیں ہوا تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ملازمین اپنے نوکریوں پر جائیں گے ان کے جو کام کروانے والے لوگ ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں لیٹرین سپیرٹ میں جو ایس او پیز آپ نے دی ہے بہت شکریہ حسن آپ نے مجھے انوائٹ کیا پہلے تو میں آپ نے ایک ٹرم یوز کی کہ لوگ ڈاؤن آپ کی حکومت نے ختم کر دیا میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں کچھ ختم نہیں ہوا یہ لوگ ڈاؤن جو ہے اس کے لیے ایک ورڈ سمارٹ پرائم منسٹر نے یوز کیا تھا اور ابھی بھی ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف ہی دوبارہ بڑھ رہے ہیں پیچھے زیادہ سختی کر دی گئی تھی لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں حسن کے جو انسانی صحت اور جو معیشت ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے انسانی جان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی صحت کے لیے اس کی سوائیول کے لیے معشق بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے گھر میں آپ کی آمدن بند ہو جائے اور ظاہر ہے آمدن کوئی بخشیش تو نہیں ہوتی ہے کوئی ڈونیشن تو نہیں ہوتی ہے وہ تو آپ نے اپنی محنت اپنی مزدوری اپنی کمائی سے آپ گھر لے کے آتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی نوکری یا کوئی نہ کوئی بزنس کاروبار کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے تب ہی گھر کا چولا ہے وہ جلتا ہے ورنہ وہ تھنڈا پڑ جاتا ہے تو اب اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کرونا وائرس جو ہے یہ جو وبا ہے یہ سپینش فلو کے بعد سو سال کے بعد یہ ہمارے لیے ایک ازمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوری دنیا اس میں فسی ہوئی ہے ہمارے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ فلان وقت پہ فلان ملک میں فلان جگہ ہوئی تھی تو چلو ہم وہ طریقہ کار استعمال کر لیتے ہیں یا اس کی فلان ویکسین ہے یا اس کی فلان دعائی ہے تو چلو ہم اس کی کوشش کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے حسن اس کے لیے چیلنج ہی چیلنج ہے اب پرائیم منسٹر بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں تین محاذ ہیں ایک آپ کی کرونا کا محاذ ہے دوسرا آپ کی معیشت کا محاذ ہے تیسرا آپ کی بھوک کا محاذ ہے اور آپ کو پتہ ہے و ایچو ہمیں کرونا کے متعلق بتا رہا ہے اور ایف ڈیو ہمیں بھوک کے پینڈیمک کے متعلق جو ہے وان کر رہا ہے کہ بھوک سے بھی اب لوگ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے تو پرائیم منسٹر نے جس طرح کہا کہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے ہم نے اپنی گراؤنڈ ریالیٹی کو ہم نے جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے پھر اس کے مطابق ہم نے فیصلے لینے ہیں ہم نے انسانی جانوں کو بھی ہم نے محفوظ رکھنا ہے اور ایف ڈیو سیم ٹائم ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح پوری دنیا میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کا پیہ بھی دوبارہ چالو کرنا ہے لیکن اس میں تعاون جو ہے وہ قوم کا چاہیے اگر پاکستانی جو ہیں وہ احتیاط لازم اپنے اوپر نہیں کر رہیں گے یہ وہ اسی طریقے سے ان کو لازم کرنی پڑے گے جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے فرائض ہم پہ نماز روزہ زکاة یہ احتیاط بھی اسی طرح ہم نے فرض اپنے اوپر کرنی ہے ہم مذہبی فریضہ سمجھ کے کریں گے تو کام ہو جائے اگر ہم جو ایس او پیس بڑی مشکل فیصلے ہیں آپ یقین کریں ہماری اس وقت نیشنل کارڈینیشن کمیٹی میں میں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں تمام ڈاکٹرز کی ٹیم کو تمام حکومتوں کو تمام ہماری افواج کو جو اس وقت فرنٹ لائن پہ اس سے نبس ازماں ہیں کہ کس طریقے سے وہ یہ مشکل فیصلے لے رہے ہیں منٹ کی مانٹرنگ کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صبح فیصلہ لیتے ہیں تو شام کو وہی رہتا ہے وہ پورا ڈیٹا پوری مانٹرنگ پورے دن کے بعد لیتے ہیں کہ کدھر کو جا رہی ہے اگر ہم نے اب یہ جس طرح یہ تھوڑی سی نرمی تھوڑی سی نرمی کی اور اس میں ہم نے جو ایس او پیس جو ہر حکومت کو اوپر جو فیڈرل لیول پہ تو سب نے کہا ہے کہ جی تھوڑا بہت ہم نے پیہ چلانا ہے اب ایس او پیس چھوڑ دی ہیں صبحی حکومتوں پہ صبحی حکومتوں نے جا کے اپنے ایس او پیس اور سب حکومتیں اپنے اپنے مطابق کر رہی ہیں جس طرح پجاب حکومت نے کہا ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار کو بند رہیں گے لیکن صبح سے لے کے پانچ پجے تک دکانیں جو کھلی ہوں گی اس میں اب ایس او پیس بڑے مشکل ہیں دیکھنے میں آتا ہے اور آپ کے کیمرے کی آنکھ تو ہر چیز دکھا دیتی ہے اگر ایک مجمع جمع ہو جائے دیکھیں ہم نے سکول ہم نے یونیورسٹیز بند ہے ہماری دفاتر بند ہے ہماری شہدیاں بند ہیں ہماری سپورٹس بند ہیں ہر چیز بند ہیں اب یہ تاجروں کا اس لئے کھولا ہے کیونکہ دیکھیں دس لاکھ کاروبار جو ہیں وہ بند ہونے پر آ رہے ہیں ایک انیس ارب کا تو آپ کا ریونیو کب تک حکومت آپ کو سنبھال سکتی ہے کب تک کفالت کا یہ جو پیسے مل رہے ہیں یہ کب تک چل سکتے ہیں اور کسی دفعہ چل سکتے ہیں کوئی ہمیں اس وقت امداد نہیں دارا اس لئے ہم نے یہ ایس او پیس فالو کرنے ہیں نہیں کریں گے تو ہمیں ریورسل ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ ہم جو پی ٹی آئی کی حکومت تنقید ہو رہی تھی وہ اس بات پر نہیں ہو رہی تھی کہ آپ ایکانومی کو کیوں کھول رہے ہیں میں نے خیال ہے لوگ یہ آپ سے ایکسپیک کر رہے تھے کہ جو انیشل آپ کی طرف سے کلوزر تھا وہ اس طریقے کا سٹک نہیں تھا جس طرح کا شاید ہونا چاہیی تھا جس طرح وہان میں تھا یا اس قسم کی جگہوں پہ تھا شاید وہاں کے اندر تھوڑی سی ہمیں کمی رہ گی جس کی وجہ سے ہم اس کے سپریڈ کو نہیں روک پائے اور سپریڈ تو آپ کو بہتر میرے سے پتا ہے کہ آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں گزرے ہوئے کلوں گزرے ہوئے کل اور اس سے پچھلے کل کی نسبت جو نمبرز آف کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو ایک بہت زیادہ خطرناک بات ہے مجھے صاحب مجھے بتائیے گا کہ حکومت نے ایسو پیس تو دے دی اور انہوں نے عزمہ صاحبہ نے خود مانا کہ بڑے مشکل ہے اس پر عمل درامت کرانا کیونکہ لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے لیکن ہم جنرلی دیکھتے ہیں جو ٹائمز ہیں جن جن تاجروں سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو تو چاہیے تھا کہ 24-7 ہمیں بزنس چلانے کی زیادہ دیتی تاکہ وہ جو لوگ آتے وہ رش ڈیوائیڈ ہو جاتا ان گھنٹوں کے اوپر تو یہ تو چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہو جاتا تو آپ کے خیال ہے یہ درست فیصلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فیصلہ تو یہ حکومت کر ہی نہیں سکی ہر بات پہ انہوں نے یوٹرن لیا اگر یہ پہلے ہی ایران بارڈر کا جو لوگ پہنچ رہے تھے انہیں وہاں ہی ٹیسٹ ہو جاتے تو یہ پورے ملک میں یہ بواہ نہ پھیلتی لیکن وہاں سے لوگ کیا ہوا پانچ پانچ زار دہ دہ زار پیالے کہ لوگ اپنے گھوں کو چلے گئے اپنے شہر کو چلے گئے اس لیے آج پورا ملک یہ بھوت رہا ہے اس واسطے حکومت نے آپ نے دیکھا ہے ایکسپو سینٹر میں وہاں کوئی صفائی کا انتظام ہے اگر یہ صفائی کا انتظام نہیں کر سکتے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے تو اسے کیا ضرورت تھی لانے کی لوگوں کو کہتے کہ اپنے خرچے پہ آپ خود چلے جائیں جو لوگ بار سے آئیں وہ اپنا خرچہ پرداشت کر لیتے کسی انجیو کو کہہ دیتے اور بیشمار ہمارے ادھارے ہیں جو خریاد کرنے والے ہیں کسی نے کسی ادھارے نے یہ ذمہ داری لے لینی تھی لیکن یہ بلکل یہاں سے بھی انہوں نے یوٹرن لینا ہے اس ملک پر اللہ تعالی رحم کرے پہلے تو جو منگائی کا اتنا زیادہ ایسا حکومت نے بھمگراد یہ عوام گھروں میں بند ہو کے رہے گی لوگ کرونا سے تو شاید بچ جائیں لیکن منگائی سے نہیں بچیں گے ابھی تھوڑی در پہلے میرے بہنی یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے لیکن دیکھیں اگر ایک بھی انسان بکھا رہتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے عمران خان نیازی صاحب ہیں میری بات سنیں جو انہوں نے دیکھیں جو انہوں نے یہ بارہ بارہ ہزار پیار پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وزیراعظم ایسا ہی کر رہا ہے کہ مجھے دو بیس روپ ہے عوام سے اور عوام ایسا ہی کر رہی ہے کہ ہمیں پیسے دو یہ کیسا سسٹم ہے کہ حکومت بھی پیسے مانگ رہی ہے اس قوم سے پیسے مانگ رہی ہے جو قوم خود لاگ ڈاؤن کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے حکومت بھی پیسے مانگ رہی ہے اور عوام بھی پیسے مانگ رہی ہے ایسے سلسلہ نہیں چلے گا انہوں نے جو پیسے دینے تھے آپ نے دیکھا ہے کہ اب کسی سکول میں جہاں نے انہوں نے اتنا زیادہ راشتہ اور تو میری بہن نے بھی دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے یہ کیا لاگ ڈاؤن تھا لاگ ڈاؤن کی اب ضرورت تھی جس وقت پنجاب میں ون ہنٹرٹ ایک سو کے قریب مریض تھے اس وقت ہم نے دفعہ چتالی بھی لگا دی لاگ ڈاؤن بھی کر دیا اب ہزاروں کی اتداد میں ہم اوپن کر رہے ہیں تو میرے صاحب بند تو ہی رکھا جا سکتا ہے کاروباروں کو انڈیفینٹ پیریٹ کے لیے آپ یہ بھی تو سوچ رہے ہیں دنیا بھر میں کاروبار کھولے جا رہے ہیں میرے حال ہے پھر شاید کرونا سے بھی ڈیل ہوگی ہوگی کہ افتائی توار کو نہیں آیا گا وہ بھائی جن جگر انہوں نے کرنا تھا تاجروں سے میٹنگ کرتے تاجروں سے میٹنگ کرنے کے بعد جو بھی حل ہوتا عید کا اتبار تھا جیسے رمضان کا تو لوگوں نے گزار لیا اور اگر آپ لوگ سفید پوش لوگوں کو دیکھیں نا تو حقیقت ہے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں آپ چوری اور ڈکیٹی کی وارداتیں چیک کر لیں نہیں ہوگا وہ ڈکیٹی بھی کرے گا چوری بھی کرے گا دہشت گردی بھی کرے گا لیکن انہوں نے تو پنجاب سمبلی میں سب میمروں نے بھی اپنی ایک ماہ کی تنہا دے دی ڈکٹروں نے بھی دے دی چلو ڈکٹروں کو تو انہوں نے دو دن کے میرا حالے شاید غلطی ہوپی نہیں واپس کر دی ہے واپس کر دی ہے یوٹرن لے لیا نا یوٹرن لے لیا خیر اس سے یوٹرن لے لیا نہیں کیوں نہیں کہیں گے اسے لے لیو باقی ہر میک میں نے اللہ کرم کرے کیا ہوا ہے کچھ بنی ہماری حکومت کے پاس پیسہ بھی ہے ابھی تو دو سال میں کوئی ڈویلمنٹ کا کام بھی شروع نہیں ہوگا حکومت کے پاس پیسہ ہے اگر جتنے عرب یہ کہتے ہیں دیا ہے فیقس پچاس ہزار پیابی دیں تو انشاءاللہ پیسے بڑھ جائیں گے کیونکہ ہر آدمی لینے والا نہیں ہے پچی فیصد لوگ تو کم سو کم نہیں لیں گے لیکن وہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انہوں نے جو غریب کے ساتھ اور ظلم اور زیادتی کی ہے آپ دیکھیں گے کہ نیب جس جس نے بھی کیوں اس کا بھی گریوان پکڑے گی کیونکہ غریب کو بقی بلکل نہ کوئی حصولت ملی ہے نہ پیسہ ملا ہے بارہ بارہ ہزار پیہ کے نام پہ بھی لوگ ظلیل و خوار ہوئے ہیں ان کے وزیروں نے اپنی تصویریں لائی ہے شباشری صاحب نے ہم نے بھی کیا ہے جو ہم کر سکتے تھے شباشری صاحب نے کہا ہے خبردار اگر کسی نے راشن دیتے ہوئے ہی یا کسی نے ہماری آپ کا کیمرے کی آپ دیکھ د ہی ہے کسی جگہ پہ دہا دے کوئی فٹیج دہا دے کہ ہم نے ایسے تقسیم کرتے لوگوں کو لینوں میں لگایا ہو یا کیا ہو بھائی جان ایسے یہ کام نہیں چلے گا یہ تاجروں سے میٹنگ کرتے تاجروں سے میٹنگ کرنے کے بعد حل کرتے یا چوی کینٹے کے لیے بزار اوپن کرتے کوئی رات کو خریداری کر لیتا کوئی دن کو خریداری کر لیتا اتنا اتنا پوائنٹ ریس کے مرزا صاحب نے بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے یہ والا تاجر بھی ریس کر رہ ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے بزار کو کھولے رکھنے کی جات کیوں نہیں دے رہے مطلب کرونا ان ایسے کو ٹائم باؤنٹ تو نہیں ہے کہ وہ صرف سن لائٹ آج میں آسکتا ہے یا رات کے ٹائم میں آسکتا ہے تو آپ لوگوں کو تو زیادہ رش کم کرنے کے لیے زیادہ دنوں کے لیے کھولنا چاہیے تھا تو شاید وہاں پہ کچھ گلتی ہو گئی آپ سے میں تو میاں صاحب کی معصومیت کی پہلے دعات دے دوں وہ حکمران جنہوں نے ایسی دھول جھوکی ہے عوام کی بھی آنکھوں میں اور ان کی بھی آنکھوں میں جو خود جا کے باہر جا کے لنڈن سے تو کم علاج نہیں کراتے تھے تین میں سے ایک بھائی کے پیچھے چھپا ہوا ہے دوسرا سیت کا بہانہ کر کے تو لنڈن میں ہے باقی بھی مجرم ہیں حسن پہلے آپ اپنے مہمانوں کو سمجھا لیں کہ میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے سچ سننے کا کیونکہ سوائے جھوٹ کے ان کے لیڈران نے کبھی عوام سے کچھ نہیں بولا اسی لیے سپریم کورٹ نے ان کے لیڈر کو مجرم قرار دیا ہے تین دفعہ ایک دفعہ نہیں اور تاہیات کیا ہے ان کو میں تو وہ ارتھکویک اور جو فلٹس میں جو ڈیفٹ کے جو پیسے آئے تھے وہ ایرا کے تھوک کن کے اکاؤنٹس میں گئے تھے ڈیویڈ روز نے جو ڈیلی میل کی جو سٹوری تھی وہ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے سارے پیسے جو تھے ان کے اپنے اکاؤنٹس میں جاتے تھے انہوں نے دیس ملکوں میں ان کے حکمرانوں نے اپنی پروپٹی بنائی ٹیکس پیر کے پیسے سے انہوں نے بھوک اور افلاس اور انہوں نے استحصال کیا اس قوم کا ان سے پوچھے انہوں نے صحت میں کتنا پیسہ لگایا 1% یہ جب گئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں ایک آئیسولیشن ہسپٹل نہیں تھا اس وقت ہمارے نو پنجاب میں آئیسولیشن ہسپٹلز فیلڈ ہسپٹلز کام کر رہے ہیں ایک کوارنٹین نہیں تھا جو یہ بنا کے گئے ہو ان کو کیا ضرور تھی کوارنٹین کی ان کے پاس تو ہارلے سٹریٹ میں کوارنٹین تھا جب دل کرتے تھے اٹھ کے تو جا کے وہاں پہ اپنا علاج کرانے بیٹھ جاتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے اب پرائیم منسٹر عمران خان ہے جس کا جینا مرنا پاکستانی قوم کے ساتھ ہے اس کا ایک ٹکا جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے وہ جب دوہزار یہ ان کی جب وہ گرے تھے اور ان کی اتنی مشکل ایکسلنٹ تھا تب بھی پورا علاج شاکت خانم میں ہوا تھا وہ باہر نہیں گئے تھے یہ منٹ منٹ میں جا کے تو باہر سے لے جاتے چلیں آپ دیکھیں پہلی دفعہ 1200 عرب کا سب سے بڑا ریلیف پیکج پاکستان میں پرائیم منسٹر عمران خان کی حکومت نے دیا کیونکہ ان کے دل میں درد ہے غریب عوام کا اور انہوں نے ایک کڑوڑ بیس لاکھ لوگوں کو یہ پیکج سے امداد ملی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب پورا تاجروں کے لیے بھی پیکج ہے یہ تاجروں والی بات میں واپس آنا چاہوں گا بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی تاجروں والی بات میں آپ سے دوبارہ واپس آؤں گا ناظرین بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں تو تاجروں والی بات کو میں نے تھوڑا سا اور جا کرنا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے تاجروں کی بہت زیادہ اس بارے میں کمپلینٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیسے نا تو ہم کاروبار نہیں چلا سکیں گے اور ان ایس اوپس کو فالو کرتے کرتے ہیں ہم آدھے لوگ جیل میں ان کے بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ویرکم بیک ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ابراہیم لکی صاحب نے ہمارے بہت شینئر کورسپونڈر نے سیاستدانوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں ہم انہی کے بعد واپس جائیں گے ابراہیم لکی صاحب میں دونوں کے پاس سلا جاؤں گا بات پھر سیاست میں رہ جاتی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جو تاجر برادری ہے ان کو انہوں نے ایس اوپس بہت سخت قسم کے دینی ہے اور کہہ اس کو فالو کرو تاجر برادری کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایس اوپس کو فالو کرتے ہیں کے لیے تب ہم کر سکتے ہیں جب ہمیں سات دن کے لیے کھولنے کی اجازت دیں چوبیس گھنٹے دکانے کم از کم ایت تک تو ہمیں اتنی دیں تاکہ جو رش کٹھا ہوگا ہم اس کو کیٹر کر سکیں تو آپ کا کیا خیال ہے تاجر برادری ٹھیک بات کر رہی ہے یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے دیکھیں اس وقت جو مجودہ سورٹ ہے اس میں جو چیز سوچنے والی وہ یہ ہے کہ کیا نمبر آف پیشنٹ انگریز ہو رہے ہیں یا ڈیکریز ہو رہے ہیں دیکھ ٹول انگریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے اس کو مطابق خیصہ ہونا جائے بارحال اب حکومت چونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوز ہو چکی ہے جب سے کرونا کی صورت ہے پیدا یہ وہ وہ فاق ہو یا صوبے ہوں ان کی ہمیشہ پالیسی کنفیوز رہی ہے اب چونکہ وقت کافی گزر چکا ہوا ہے لہذا اب حکومت کی بھی مجبوری ہے کہ اگر وہ آپ لاؤگ بان میں نرمی نہیں کرتے تاجروں کو جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتے کاروبار کی تو حکومت کے لئے بھی مشکل ہے کیونکہ حکومت نے کل کو جو ہے نا الیکشن میں جانا ہے اور یہی ان کے ووٹر ہیں اس پوٹر بھی ہیں لہذا حکومت پر بھی جو ہے ایک پریشر ہے کہ وہ کسی نہ کسے تحقیقے سے جو ہے نا لاؤگ ڈاؤن میں کم کم ایسے ایک طبقے کو ضرور اجازت دے کاروبار کی کہ وہ اپنا کم کم قدار دلیا کریں اور جو ہے نا ان کو بھی حکومت پر بھی پریشر کم ہو لیکن اس طرح میں جو سمجھتا کہ جو تاجروں کے جو ڈیمانڈ ہیں وہ زیادہ مناسب ہمیں دکھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً ڈیر مینہ اور چکا ہے تاجر اپنے گھر میں جو ہے نا وہ بیٹھا ہوگا ہے کہ تاجر اگر دکان کھلے گا مارکٹ کھلے گا تو اس طبقے کا اس طبقے کے بارے میں جناب نیازن صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے نیاری دار طبقہ جو ہے جو مزدود جو طبقہ ہے جو غریب لوگ ہے ان کی فکر ہے کیونکہ ان کو کیسے ہم روزہ دیں گے کیسے راشن دیں گے وہ تو بیٹھائی اس میں مر جائیں گے ان کے دیت بالکل ٹھیک میں ان کے دیت پر شک نہیں کرتا لیکن اگر آپ اگر پلی اگر کاروبار میں یہ سمجھتا کہ 60% بزنس کھلنا چاہیے کیونکہ 60% بزنس کھلے گا اس کے بعد ہی وہ طبقہ کیٹر ہوگا جس طبقے کی وزیراعظم جائنہ مناخان صاحب کو بہت زیادہ فکر ہے کیونکہ ابھی جو بزنس کھلنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ جو چھوٹی دکانیں ہیں ان کی کھلنے کی باتیں ہو رہی ہیں جب تک آپ کے شاپنگ مال یا بری مارکت حق کرے گا اگر اس وقت confusion یہ ہے کہ کیا آزم مارکت کھلے گی یعنی کھلے گی آزم مارکت ایشیا کی سب سے بہت سب سے بری مارکت ہے کپرے کی اگر وہ نہیں کھلے گی تو آپ کی پورے پاکستان میں آپ کی جنرلی جو کپرے کی اندرسٹری ہے جو دکانیں ہیں جو لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت حکومت لیٹ کیا ہے ان کی تاجروں کے ساتھ کمیلٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ فروٹفول میٹنکس نہیں ہوئی میں بہت دی طور پر یہ سمجھتا ہوں بطور صافی کہ جوہے نا ذریعہ در مرمان خان نے اس طبقے کو جوہے نا اپنی ٹارگٹ اوڈینس بنایا تھا غریب حریدار طبقے کو پلٹیکلی بنایا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اب وہ جو گول انہیں نے گیم کیا تھا وہ گول میں سمجھتا ہوں کہ گشت کر رہے ہیں لہٰذا میں ضرور یہ مشواہ دوں گا عبدالعظم عمران خان کو اور چین میرسٹر پنجاب کو کہ وہ فوری طور پر تاجروں کے اعتماد میں لیں ان تاجروں کے اور حکومت کے ذرگنات بہت زیادہ ابھی بھی کیا ہے جتنی چھوٹ یہ حکومت دے رہی ہے اس چھوٹ سے تاجروں کا کچھ فائدہ نہیں ہونا ابھی بھی لوگ پریشان ہیں اب میری یہ نارکلی کے جو ہے نا جو خدمت گروپ کے جنرس اکتی ہیں شہباز ملک اور فاجہ آمد ان سے میری بہات چیزی تھوڑی دیر پہلے وہ کہتا ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہیں کہ صبح مارکلہ میں کھول نہیں ہے کیونکہ جو پولیس والے ہیں اس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہمیں ہمارے پاس نوٹسکیشن ہی نہیں ہیں ابھی پہنے بارہ ہونے والے ہیں ابھی تک کسی قسم کار نوٹسکیشن نہیں ہے لیکن ٹی وی کے مطابق مارکلے صبح کھل رہی ہیں آٹھ بے کھل رہی ہیں نو بے کھل رہی ہیں لیکن جو تاجہہ مچھارے پریشان ہوں کو پتے ہیں انہوں کا پاس نوٹسکیشن نہیں کوئی نہیں نوٹسکیشن پتا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے یہ عزمہ صاحب بہتر بتا سکتی ہیں حکومتی رکن ہے کہ نوٹسکیشن جاری ہو چکا ہے یا نہیں ہوا لیکن تاجہوں کو مطابق ابھی تک جو ہے وہ نوٹسکیشن جاری نہیں ہوا صبح انہوں نے اپنے بندے بھی بلائے ہیں صبح پھر وہ دنگا مچھتی انہوں نے کہا جھانا وہ امکان ہے ابھی کو پولیس کہتے کہ جب تک ہمارے ہاتھ نوٹسکیشن نہیں آئے گا تو ہم اس وقت دکانے نہیں کھولنے دیں گے میری آزمارکٹ کے تاجر جھانا تنوی شیخ سے بات کی انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہمارے بندوں کو جو ہے نا تھانا رنگ بیل میں گرستار کیا جا رہے ہیں ابھی بھی ہمارے بندے جو ہے نا تھانا رنگ بیل کا انہوں نے بقیادہ نام بتایا انہوں نے تھانے دار محمد روک کا نام بتایا انہوں نے ہمارے بندے پکرے جا رہے ہیں میری آزمارکٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابراہیم لکی صاحب جو بات بتا رہے ہیں کہ حکومت ڈبل قسم کی بات کر رہی ہے ایک طرح تو اجازت دے رہی ہے دکانداروں کو کھولنے کی پھر کچھ کلیریفیکیشن نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دکانداروں کے جو لوگ ہیں بہت اپچارے رنگ میں تھانے میں بند ہیں دیکھیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی دکانیں کھولیں گے بڑے مال نہیں کھولیں گے تو کیسے سسٹم چلے گا جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے پاس تو اتنا سٹاک ہی نہیں ہے یہ انڈرسٹری چلے گی فیکٹری سے مال آئے گا بڑے گداموں میں آئے گا تو یہ سلسلہ چلے گا اگر یہ چھوٹی مارکیٹنوں کی اجازت دیں گے بھی تو اتنا زیادہ راشو ہو جائے گا کہ یہ کنٹرول نہیں ہوگا کیونکہ بڑی مارکیٹنے سے ہی سلسلہ چلتا ہے پوری عوام کا اس لیے یا تو یہ تاجروں سے میٹنگ کریں اور ٹوٹل مارکیٹنوں کو اجازت دیں یہ نہ دیں کہ جمعہ کو بند رہے گی یہ ہفتے کو بند رہے گی ٹوٹل اجازت دیں چھوئی گھنٹے میں اور انشاءاللہ دیکھیں گے راشوی کام ہوگا اور عوام بھی بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جان سب ہی کو پیاری ہے اور اپنی افاظت اللہ کے فضل سے بڑی خوبصورت میری بہن نے بات کی کہ جیسے ہم نماز روزہ کی کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی افاظت کے لیے بھی کہا تو انشاءاللہ لوگ افاظت کریں گے لیکن اس وقت اگر حکومت نے اجازت دینی ہے تو پھر کھلے دل سے اجازت دے بڑی مارکٹیں بھی اور چھوٹی مارکٹیں بھی ساری تاجروں کے ساتھ مل کے چلنی چاہیے تو مرزا باقی عوام کی ذمہ داری ہے تو کچھ اپوزیشن کی بھی تو ذمہ داری ہے وہ بھی تو اپنا کام کرے میں دیکھتا تھا مختلف ٹیلیویزن چینلل میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جہاں پہ دو ہم حکومت اور اپوزیشن کا نمائندہ ایک اٹھے بٹھا دیتے ہیں بعد ہم وہ لوگ کرونا پہ کر رہے ہوتے ہیں بعد سیاسی ہو کے لیفٹ رائٹ پہ ہوجکے چلے جاتی ہیں میں تو دیکھیں دینگی میں شباہ شریف صاحب نے کنٹرول کیا تھا ان سے تو یہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے سوائے چینہ سے کٹ آتی ہے تو دریکٹ شوکت خانہ میں جاتی ہے اور شوکت خانہ میں آٹھ ہزار پہ کا ٹیسٹ ہے غریب آدمی کو ٹیسٹ کرا سکتا ہے کرونا کا اگر کسی کو کرونا ہو بھی تو گھر میں چھپ جائے گا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں بھائی جان یہ ہر ہسپیٹل میں اگر ٹیسٹ جو کسٹ تھی جتنے بھی بڑے ہسپیٹل ہیں اسے اجازت دیتے یا اسے گورنمنٹ سپلائی دیتی ہر ہسپیٹل میں نالم ریٹ پہ ٹیسٹ ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی لخور میں اتنی بڑی عبادی ہے کب سے کب دو کروڑ کی عبادی ہے تو پانچ جگہ یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ ٹیسٹوں کے لیے بھی لینے لگی ہوئی ہیں تو یہ لاگ ڈون نہیں ہے آپ کسی ہسپیٹل میں چلے جائیں آپ ریش دیکھ لیں کہ وہاں کیسے کیسے ریش لگا ہوا ہے کوئی پریز نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات ہی ہے جو ملک پاکستان کی حفاظت کرے گی باقی میری بہن بہت باتیں کر رہی تھی جو کنٹینر پر انہوں نے پھر میں اس کا جواب ضرور دوں گا جو انہوں نے کنٹینر پر وعدے کیے تھے آج لاکھوں لوگ کوئی نوکرییں دینے کی بجائے لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے لوگ وہ نیازی صاحب کو تلاش کر رہے ہیں جس نے وعدے کیے تھے کہ پٹرول چاری رپیر لیٹر ہونا چاہیے آج تو تیس سال کی کم قیمت پر بیرل کے ساتھ سے پٹرول آ گیا لیکن انہوں نے پندرہ رپیر کم کر کے تو لوگوں کو کیا کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوگا نہ انہوں نے لاکھوں گھر دینے ہیں نہ لاکھوں نوکرییں دینے ہیں یہ خود ساری زندگی اس نے بھیق مانگی ہے اور پوری قوم کو بھیق مانگنے پر مجبور کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کا انشاءاللہ حامی ہونا چاہیے آپ کے آخری بات تو شیاسی والی ہے میں مجھے بڑا فرنہ کیا تو یہ لاکڈوں کریں یا کچھ بھی کریں یہ بالکل نہیں ہوگا یہ فری ہونا چاہیے ہر جگہ سے ٹیسٹ جہاں بھی کوئی کرائے یہ ٹیسٹ فری ہونا چاہیے اور اس کے بعد پوری مارکٹیں کھلنی چاہیے پھر شاہد اللہ تعالیٰ یہ عید کے بعد یہ رمضان کے صدقے اس ملک پر اس حوام پر اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ رہے ہیں جی اس میں بتائیے گا کہ ٹیسٹوں والی بات امپورٹنٹ ہے کتنے ہسپیلز میں لاہور میں ٹیسٹ ہو رہا ہے اور کیا اس کو ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں بچھلیں آپ وہاں ٹیسٹنگ فسیلیٹیز نہیں ہیں لیکن میں نے مجھے پتا ہے کافی حد تک کئی جگہوں پیسہ بھی ہے کہ وہاں سے سوابز آ جاتے ہیں اور وہ کسی اور سینٹرلائز لیب میں ٹیسٹ کر کے واپس بھی دی جاتے ہیں تو آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہر بندے کے پاس میں آپ کو ڈیٹیل میں ٹیسٹنگ کے مطلق ابھی بتاتی ہوں صرف ایک بات کی مجھے اجازت دیں یہ انہوں نے ورڈ یوز کیا بھیک مانگنے کا بات ساری یہ ہے کہ ان کے لیڈران کو کسی نے ٹکا نہیں دیا آج تک ڈونیشن میں وہ صرف امران خان کو دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو اعتماد ہے کہ جس مقصد کے لیے پیسہ دیں گے وہ اسی مقصد کے لیے لگے گا تو ان کو کیا پتا کہ جو لوگوں کے لیے ایک خرچ کرنا یا جو لوگ خیراتی ہسپٹلز کے لیے یا اور پیسے دیتے ہیں وہ اس کو بھیک نہیں کہا جاتا ہے وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے انسان دیتے ہیں اور کھلے دل سے دیتے ہیں یہ پلیز ذرا ان کے لیڈر آر کاش کہ ان کو جھوٹ بتانے کی بجائے نا کوئی سچ بھی کبھی سمجھا دیا کریں اب میں ٹیسٹنگ کی طرف آتی ہوں دیکھیں جہا پاکستان میں لیبز تھیں ہارڈلی میرے خیال میں تیرہ چودہ بھی نہیں تھی جب یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے تو یہ ظاہر ہے پینتیس سال انہوں نے حکومت کی ہے یہ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کیوں نہیں تھی اس وقت ستر لیبز ہیں پورے پاکستان میں اور پنجاب میں بھی ہر ڈسٹرکٹ میں جو لیب ہے اس کو چھے سو بیس ملین روپے اس کے لیے مختص کیے گئے اور ان لیبز کو سیٹ کیا گیا پرابلم یہ ہے کہ یہ پی سی آر جو لیبز ہیں یہ ہر لیب میں یہ کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا آپ نے دیکھا کہ شروع شروع میں بہت سارے لیبز ہیں انہوں نے اپنی دکانیں چمکانی شروع کر دی لوگوں سے پیسے بٹورنے شروع کر دیے کہ ہم آپ کا کرونا کا کریں گے حالانکہ ان کے پاس یہ فسیلٹی تھی ہی نہیں لیکن لوگ بچارے پھر بھی آپ دیکھیں جب تک کہ حکومت ایک آپ کو صحیح طریقے سے ٹیسٹنگ فسیلٹی میں اس کا اجازت نہ مانا دے تو انہوں نے بند کر دیا تھا جو کر رہی ہیں ٹیسٹ لیب وہ پی سی آر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ایکسپو کی انہوں نے بات کی وہاں میں نے سی ای او ہے ہمارے میو ہسپٹل کے ان سے چیک کیا میں نے کہا کیا پرابلم ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ کرواتے ہیں ایک پرائیوٹ لیب سے تو اگلے دن نیگٹیو ان کا آ جاتا ہے لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ہمیں تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ پوزیٹیو نہیں ہے کیونکہ ایک دن کے اندر اندر تو نہیں پتا چل سکتا ہے آپ کو قوارنٹین کا پیشت ہوتا ہے آپ کو انشور کرنا پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک شخص کو جانے دیں جو قوارنٹین میں ہے وہ آ کے ہزاروں لوگوں کو اور اس سے کھلے گا آپ کو بہت ایک بہتر طریقے سے اب ٹیسٹنگ میں دیکھیں پنجاب میں اس کا قرار میں آپ کو یاد کرانے لگا ہوں میں آپ کو یاد کرانے لگا ہوں کہ لوگوں نے تجاج کیا اور پہلی دفعہ ہے کہ ہسپٹل کے لوگ تجاج کرنے ہیں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ فیلڈ ہسپٹل ایکسپو میں نو دن کے اندر اندر ہزار بیٹ کا ہسپٹل کھڑا کر دیا ہے پنجاب حکومت نے آپ بتائیں نا آپ کے حکومتوں نے کتنے اس طرح کہ فیلڈ ہسپٹل کبھی کھڑے کیے تھے ہر دنے میں ہسپٹل اللہ کے فضل سے کھڑا ہے ان کے وہ ایک بیٹ میں چھے چھے لوگ وہ ہمیں سب بتائیں ان ہسپٹل کے کیا حالات ہیں وہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے اگر آپ کا بجٹ ہی ون پسنٹ ہو صحت کے لیے تو پھر اس کا کیا آپ کر سکتے ہیں مجھے یہ تو اب چھے ہزار دیکھیں چھے ہزار ڈیلی کی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ سمارٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے رینڈم اس میں جس طرح چار ہزار چھے فارٹی ون ہنڈر رینڈم ٹیسٹنگ کی گئی دوہول کے اندر چودہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے سپورٹ چیکنگ سے کہاں کہاں یہ جو ایس او پیز بنے ہیں اس میں میں تاجران ہمارے دل سے ہمیں پتہ ہے کہ بھی کتنے مشکل میں ہیں بلکل بیٹھنا چاہیے حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ان سے مشراوت کرنی چاہیے لیکن ان کو بھی خیال رکھنا مجھے کچھ ٹائگر فورس کے ہمارے یانگسٹرز ہیں انہوں نے فون کر کے خود کہا انہوں نے کہا دیکھیں ہم گئے تھے دکانداروں سے ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک منظم طریقے سے دائرے بنا بنا کے ہم تین تین فوٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا سکھائیں تو ہمیں ڈانٹ پر لاکے دکانداروں نے بھیج دیا میں ایک سی بات اجیسے کرنے ہوں گا ایسے نہیں کرنا ہم نے بنحیسن قوم مل کے آگے پڑھنا ہے بریک لینی ناظرین بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ازمہ صاحبہ نے ایک بڑے پوائنٹ بات کی کہ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں میں نے بھی اس میں کچھ پوائنٹس رہنے ہیں واپس آتے ہیں تو کرتے ہو ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ازمہ صاحبہ نے بہت اچھی بات کی میرے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں چھوٹا سوال ہے ازمہ صاحبہ پلی چھوٹے چھوٹے جواب دیجئے کیونکہ ہمارا دے دیتی ہیں آٹھ 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 آزار کا لوگ ٹیسٹ کرا رہے ہیں اگر آخر کار وہ ٹیسٹ بھی غلط ہوں یا وہ سب سٹینڈرڈ میٹیریل ہو تو یہ تو اس میں گورنمنٹ کی انٹرونشن کی بہت ضرورت ہے گورنمنٹ کو انشور کرنا کہ ان کے ساتھ میں نے خود آٹھ آٹھ آزار کے ایک ٹیسٹ کرا رہا ہے آپ کی بات سنکے تو میں بڑا پریشان ہوگا کہ مجھے آگے بہت سٹینڈرڈیل ہو تو وہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں 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 اسی لئے جس طرح جس طرح یہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں آپ نے اجازت دی اسی لئے نہیں اجازت دی ساب لیپس کو جب تک کہ ہمیں پتہ نہ صحیح طریقے سے پتہ ہو کہ ان کے پاس وہ فسیلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے اور بہت کم صرف تین لیپس ہم لوگ ٹیسٹ کٹس بنا رہے ہیں یہ کرونا میں جو ہے نا ایک ٹرائسس ٹرننگ ٹرائسس انٹو این اپرچنیٹی وینٹیلیٹرز بھی ہم خود بنانا شروع کر دیں پیٹیز بھی خود بنا رہے ہیں اور اس طرح کی ساری ٹیسٹ کٹس بھی ہم خود بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی سلور لائننگ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور حمد دے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں اس وقت پوری دنیا میں سے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے وہ ان کو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم نے اپنی مدد آپ سے اور دیکھیں یہ جو ایسو پیز ہیں تاجران جو دکاندہ چھوٹے دکاندہ ان کو چاہیے کہ چار یا پانچ لوگوں سے کو سروس دے کے ان کو فارغ کر کے پھر چار پانچ دور آئے جی وہ یہی بات ہے وہ تاجروں کی طرف سے یہ جو ایسو پیز ہیں اگر ہم نے یہ تنظیم اور یہ اتحاد نہ برتی تو پھر تو ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے مجھے ابراہیم لکی صاحب اس کے پاک بھی جانے ہیں ابراہیم لکی صاحب مجھے بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے پہلے لوگ ڈاؤن تھوڑا سخت کیا پھر تھوڑا لوز کیا اور آہستہ آہستہ کافی لوز ہو گیا اب آنے والے دنوں میں یہ تو کنفرم بات ہے جو اس کا ٹرانسفر ہے وہ کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہی ہو گیا تو آنے والے دنوں میں تو ہاسپٹلز کے اوپر مزید پریسر ڈالے گا گورنمنٹ کو مزید ٹیسٹنگ کی فسیلٹیز اپنی انکریز کرنی پڑے گی تو آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کے اوپر جب پریسر ڈال جائے گا اور زیادہ ہم ٹیلیویجن پر بھی حکومتی خلاف باتیں کریں گے تو کئی ہمارے خلاف تو نہیں ہو جائیں گے میڈیا والوں کے دیکھیں ہم نے تو جو دیکھنا ہے وہ ہم نے دکھانا ہے انشاءاللہ اس سے نہ پہلے ہم کبھی جو ہے نہ گھبرائے ہیں نہ ہم نے حکومتوں کا کبھی پریسر لیا ہے نیو گروپ پہ تو ویسی حکومت جو ہے نہ آج کل ویسی وہ صیفہ ہوئی بارہال ہم آپ کی آواز براند کرتے رہیں گے جو دیکھیں گے سچی دیکھیں گے دوسری بار یہ ہے بالکل آپ کے بار سے ہی ہے جب یہ جو ہے نہ لوگ ڈاؤن میں جو ہے نہ اگر کل سے مارکٹے کچھ کل جاتی ہیں محدود بیمانے پر بھی کلتی ہیں تو جو ہے نہ جو نمبر آف پیشنٹ ہے اس میں اضافہ ہونے کا کبھی امکان ہے ڈاکٹر بھی سوالے سے کہہ چکے ہیں حکومت کے بھی یہی خطشات ہیں لہذا ہسپیٹل پر پیشر ہوگا لیکن میں صرف ایک چیز جانا چاہتا ہوں کہ ابھی حکومتی رکانات کے پاس بیٹھے ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ اب دیکھیں ہمارے اب question کیا ہے question یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر پنجاب دوست محمد مزاری صاحب اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کراتے ہیں پرائیویٹ لیپ سے ان کا نیگریٹیو آتا ہے گورنمنٹ سے کراتے ہیں تو پوزیٹیو آتا ہے اب دیکھیں اور اس طرح کے کیس یہ پہلا کیس نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ہو چکا ہوا ہے ٹیسٹ میں کے پرائیویٹ لیپ کچھ ریزرٹ دے رہی ہیں گورنمنٹ لیپ کچھ ریزرٹ دے رہی ہیں اب تو یہ دیکھیں نا ڈپٹی سپیکر پنجاب سبلیہ آپ اس کو تھوڑا سا فیل کریں گے یہ اتنا برا بلندر ہے آپ پتہ نہیں کہ گورنمنٹ کی لیپ جو ہے اس کا ٹیسٹ غلط ہے بلکل ابراہیم لیکی صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل پتہ نہیں چل پا رہا کہ گورنمنٹ کی لیپ کو اور ریزرٹ دے رہی ہے میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا میرے کان میں پروڈیچر صاحب کہہ رہے ہیں پروگرام ختم کریں تو پروگرام میں کر رہا ہوں ختم لیکن ایک امپورٹن بات یہ ہے کہ ساری ذمہ داری آپ عوام کے اوپر ہے سیاستی جماعتیں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہیں ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کے بھی اگر آپ کو ساتھ دیکھیں چلانا چاہیں تب بھی چلنا آپ لوگوں نے خود ہے دکانوں میں رہش آپ لوگوں نے نہیں کرنا سارا کا سارا پریشنہ عوام کے اوپر آ رہا ہے خدا رہا اپنا خیال لکھئے بغیر وجہ کے بزار میں مجھ جائیے گا آنے والے دن پچھلے دنوں سے زیادہ مشکل ہوں گے اسی کے ساتھ پروگرام کا اکھرتام مجھے حسن تیار گزار دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ